آگے سبق دیکھئے بھئی کتاب میں بھئی گزرشتہ سبق کا خلاصہ گزرشتہ سبق میں آپ نے سلاسی مزید فی مطلق کے با حمزہ وصل والے ابواب پڑے تھے انہوں نے بتلایا تھا آپ کو کہ سلاسی مزید فی مطلق جو ہے وہ دو قسم پر ہے ایک با حمزہ وصل اور ایک بے حمزہ وصل با حمزہ وصل کے سات باب ہیں اور بے وصل کے پانچ باب ہیں بھئی جو آج ہم پھر پڑیں گے تو جو با حمزہ وصل کے سات باب ہم نے گزرشتہ سبق میں پڑے تھے سب سے پہلے آپ نے پڑا باب افتعال کے بارے میں اور انہوں نے بتلایا تھا کہ اس کی علامت کیا ہے کہ اس میں فا کے بعد ایک تا زائد آتی ہے افتعال بھئی پھر اس کے بعد کل آپ نے باب افتعال کے کچھ قوانین اور ذابطے بھی پڑے تھے ایک قائدہ یہ پڑا تھا کہ اگر فا افتعال جو ہے دال یا زال یا زا ہو تو افتعال کی تا کو دال سے بدلیں گے وجوباً اور پھر اگر فا کی جگہ دال ہے تو اس دال کا اس دال میں ادغام کریں گے وجوباً جیسے ادعا اور اگر فا کی جگہ دال ہے اور تا کو کس سے بدل دیا ہے دال سے تو پھر اس دال اور دال میں تین صورتیں ہیں یعنی زال جو فا کے مقابلے میں آیا اس میں تین صورتیں ہیں یا تو اس دال کو بھی دال کر کے دال میں کیا کر دو ادغام جیسے اددہ کارا یا اس دال کو زال کر کے اس زال میں ادغام کر دو تو اددہ کارا اور چاہیں تو ان کو اسی طرح چھوڑ دیں ازدہ کارا تو یہاں تین صورتیں جائز ہیں اور اگر فا کی جگہ زا آئے تو اگلی تا کو دال سے بدل دیا تو آپ چاہیں تو ان کو اسی طرح رکھیں جیسے ازدہ جارا اور چاہیں تو دال کو بھی زا کر کے زا میں ادغام کر دیں ازدہ جارا اس کے بعد دوسرا قانون پڑا تھا کہ اگر فا افتعال جو ہے صاد، زاد، طا یا زا ہو تو افتعال کی تاکد ہمیشہ کسے بدلیں گے طا کے ساتھ کسے طا اب اگر فا کی جگہ بھی طا ہے تو اس طا کا اس طا میں وجوباً ادغام کریں گے کیونکہ دو حرف ایک جنس کے آ جائیں تو ان کا آپس میں کیا کرتے ہیں ادغام جیسے اد طالبہ اور اگر فا کی جگہ زا تھی اور اگلی تا کو بدل دیا طا سے تو یہاں پھر تین صورتیں ہیں یا تو اس اگلی تا کو بھی زا سے بدل کر زا کا زا میں ادغام کر دیں جیسے از ظالمہ اور چاہیں تو اس زا کو جو فا کی جگہ ہے اس کو طا کر کے اگلی طا میں ادغام کر دیں جیسے اد طالبہ اور چاہیں تو ان کو علیدہ علیدہی رکھیں از ظطالامہ اور اگر فا کی جگہ صاد یا زاد آ جائے تو اگلی تا کو بتلا چکے کس سے بدلیں گے طا سے آپ چاہیں تو ان کو علیدہی رکھیں جیسے اس طابارہ اور از طاربہ اور چاہیں تو طا کو بھی اسی صاد یا زاد کی جنس سے بدل کر اس میں ادغام کر دیں تو اس طابارہ بھی جائز اور اس صابارہ بھی جائز اسی طرح اس طاربہ بھی جائز اور اس زاربہ بھی جائز ہے پھر ایک اور قانون فا سے متعلق بتلایا تھا کہ اگر افتعال کی فا سا ہو بھی الگ باتا سا سا ہو تو پھر تا کو بھی افتعال کی تا کو بھی سا کر کے سا میں ادغام کریں گے اور جیسے اس طارہ اصل میں کیا تھا اس طارہ اور چاہیں تو اس طارہ بھی پڑھ لیں اور چاہیں تو ادتارہ سا کو تا کر کے تا میں کیا کر دیں ادغام لیکن سب سے عمدہ لغت اس میں کونسی ہے کہ تا کو سا کر کے سا میں ادغام کریں اس طارہ جیسے قرآن میں آیا ہے اس کے بعد آپ نے یہ بھی پڑھا اگلا قانون پڑھا کہ اگر افتعال کے عین کی جگہ تا تا جین زا دال زال سین شین سوزوا یا توزوا آ جائیں تو پھر اس طارہ کو جو آگے عین آ رہا ہے عین کی جگہ یہ بارہ حروف میں سے کوئی ایک آ گیا تو عین سے ما قبل جو طارہ ہے افتعالہ تو اس طارہ کو بھی عین کی جن سے بدل کر اس میں ادغام کریں گے اور عین کی حرکت اس طا کی حرکت کس کو دے دیں گے ما قبل کو اور پھر حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہے گی تو اس کو گرا دیں گے اور اسی فا میں پھر کسرا بھی جائز ہے کسرا بھی جائز ہے تو لہٰذا خس سامایا خس سیمو یہ بھی جائز اور خس سامایا خس سیمو یہ بھی جائز اسی طرح حدہ یا حدی یا حدہ یا حدی دونوں جائز اور اس میں فاعل میں زمہ بھی جائز ہے اس میں فاعل میں معلوم ہے اس میں فاعل میں پھر تین صورتیں بن جائیں گی ایک تو کیا فا پر زبر ہو ایک فا کے نیچے زیر ہو اور تیسی صورت فا پر زمہ ہو جیسے مخس سیمون مخس سیمون اور مخس سیمون صورت سمجھ میں آ رہی ہے اور پھر میں نے بتلایا تھا فتحہ کیوں جائز کیونکہ تا کی حرکت نقل کر کے کس کو دے دی فا کو اور کسرہ کیوں جائز ہاں اسا کینو اذا حرکہ حرکہ بل کسر کیونکہ اجتماعی ساکنین آ گیا خوا بھی ساکن تھی اور آگے ساکن بھی ساکن تھا تو اس کو کسرہ والی حرکت دے دی اچھا اور زمہ کیوں جائز کیونکہ ماں قبل مین پر زمہ تھا تو آگے خوا یعنی فا پر بھی زمہ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد اگلا باب باب استفعال تھا اور اس میں باب استفعال کی علامت کے فا سے پہلے کیا علامت ہے خود سوچ کر بول دیں استفعال سین اور تا ہاں فا سے پہلے سین اور تا زائد ہیں اور عموماً یہ جو سین ہوتا ہے یہ طلب کے لئے آتا ہے تو استنصارہ کا کیا معنی مدد طلب کرنا مدد طلب تو یہ سین طلب کے لئے عموماً آتا ہے اور اسی میں ایک فائدہ انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ قرآن میں جو آیا ہے فَمَسْطَعُوا اور مَا لَمْ تَسْتِعُوا وہ اسی بابی استفعال سے ہے اور اس باب یعنی استطاع یستطيع اس کے اندر تا کو حضف کرنا بھی جائز ہے بھئی جائز ہے اس کے بعد اگلا باب باب انفعال پڑا تھا اور اس کی علامت کیا تھی کہ فا سے پہلے نون زائد آتا ہے اور یہ باب ہمیشہ لازمی ہوتا ہے اور اگر کوئی ایسا کلمہ ہے جس کے فا کی جگہ نون ہے اور آپ اس سے باب انفعال والا معنی ادا کرنا چاہتے ہیں یعنی لازمی بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے اگر فا کی جگہ نون ہے تو پھر باب انفعال میں نہیں لے کر جائیں گے بلکہ اسے باب افتعال میں لے جائیں گے بھئی اگلا باب باب افعیلال تھا اور اس سے اگلا باب باب افعیلال تھا افعیلال اور اس سے اگلا باب باب افعیعال تھا بھئی افعیعال اور یہ تینوں باب بھی لازمی ہیں بھئی اور ان کے اندر باب افعیلال اور افعیلال ان میں ایک لام زائد ہے اور ایک لام اصلی ہے اسی طرح افعیعال اس میں ایک عین زائد ہے اور ایک عین اصلی ہے بھئی اور آخری باب جو پڑھا آپ نے وہ باب افعیوال تھا اور اس کے علامت کیا تھی واوے مشدد بھئی واوے مشدد یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں سلاسی مزید مطلق بے حمزہ وصل را پنج باب است کہ سلاسی مزید مطلق بے حمزہ وصل کے پانچ باب ہیں کس کے؟ سلاسی مزید فی مطلق ایک تو تھا نا ملحق جس کو کس سے ملایا ہے؟ رباعی سے ملحق نہیں مطلق جو ہے اور بے حمزہ وصل بہ حمزہ وصل کے تو کتنے باب گزر گئے؟ سات تو بے حمزہ وصل کے کتنے باب ہیں؟ پانچ تو کہتے ہیں سلاسی مزید مطلق بے حمزہ وصل را پانچ باب است سلاسی مزید مطلق بے حمزہ وصل کے پانچ باب ہیں باب اول افعال پہلا باب کیا ہے باب افعال علامت آن حمزہ قطعی اس باب کی علامت حمزہ قطعی ہے در ماضی و عمر ماضی میں اور عمر باقی بابوں میں جو حمزہ شروع میں آتا تھا میں نے آپ کو بتلایا وہ سب حمزہ وصلی ہیں صرف باب افعال کا حمزہ کیا ہے قطعی اور حمزہ وصلی درج عبارت میں گر جاتا ہے کیا معنی درج عبارت یعنی وصل عبارت میں عبارت کے بیچ میں آ جائے تو حمزہ وصلی کو ہمیشہ گرا دیتے ہیں جیسے زید ابن بکر یہ ابن کا حمزہ کیا ہے وصلی تو جب ملا کر پڑیں گے یہ گر جائے گا زید ابن بکرین طریقہ سمجھ میں آیا تو یہ جتنے حمزہ ہیں ان بابوں کے شروع میں یہ تمام حمزہ وصلی ہیں یہ سب درمیان عبارت میں گریں گے سوائے کس کے باب افعال کے کہ وہ حمزہ قطعی ہے تو کہتے ہیں باب افعال علامت آن حمزہ قطعی ازدر ماضی اور عمر اس کے علامت حمزہ قطعی ہے ماضی میں اور عمر بھئے مزارے میں نہیں بھئے مزارے میں وہ حمزہ گر جاتا ہے اکرمہ یکریمو دیکھو حمزہ یہاں نہیں ہے یکریمو یا کاف را می کوئی حمزہ نہیں تو اسی لئے کہا ہم ماضی اور عمر میں وعلامت مزارے آن در معروف ہم مضموم میں باشد اور مزارے کی علامت اس میں معروف کے اندر بھی مضموم میں باشد مضموم ہوتی ہے زاربہ یزریبو دیکھو علامت مزارے یا پر کیا پڑا زبر اچھا نصرہ یانسورو علامت مزارے پر کیا پڑا زبر فتحہ پڑا اسی طرح استخرجا یا پر کیا پڑا فتحہ پڑا تو تمام ابواب کی علامت مزارے مفتوح ہوتی ہے ہاں مجہول بناو تو پھر مضموم ہوگی جیسے یزریبو سے مجہول بناو یو ذرابو اب علامت مزارے کیا ہوگئی مضموم لیکن یہ جو باب افعال ہے اس میں معروف کے اندر بھی علامت مزارے کیا ہوگی مضموم اکراما یکرم یکرمو نہیں بلکہ اکراما یکرمو یا پر زمہ پڑیں گے اور ایک ذابطہ آپ نے ابواب السرف میں پڑا تھا کہ علامت مزارے مضموم کتنے بابوں میں آتی ہے چار باب ہیں چار نمبر ایک باب افعال نمبر دو باب تفعیل نمبر تین باب مفعالہ اور نمبر چار باب دہ حراجہ دہ حراجہ باب افعال باب تفعیل باب مفعالہ یہ ابواب السرف میں تینوں باب اکٹھے ہیں باب افعال باب تفعیل باب مفعالہ دیکھو باب افعال اکرمہ یکرمو باب تفعیل دیکھ لو سرفا یصرفو دیکھو یا پر زمہ ہے اور باب مفعالہ دیکھ لو قاتلہ یو قاتلو یا پر کیا ہے زمہ اور اسی طرح باب دہ حراجہ ہے دہ حراجہ یو دہ حریجو یا پر کیا ہے زمہ یہ چار باب ہیں ان کی علامت مزارے پر ہمیشہ زمہ آئے گا چاہے معروف ہو چاہے مجھول ہو اور ان کے علاوہ باقی جتنے باپ پڑے آپ نے ان سب میں علامت مزارے مفتوح ہوگی کیا ہوگی مفتوح ہوگی جیسے ابھی مثالیں میں نے ذکر کرنی زربا یا ذریبو نصرا یانسورو استخرجا یا استخرجو انصرفا یانصرفو افتعلا یافتعلو سورة سمجھ میں آ رہی ہے تو ذابطہ کیا ہے پتہ ہمیں کیسے چلے گا یہ بھی آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ جس بات کی ماضی میں چار حروف ہوں چاہے اصلی ہوں چاہے زائد ہوں جو بھی ہوں لیکن کتنے حروف ہوں چار اس کی علامت مزارے مضموم ہوگی اکراما کتنے حروف چار حروف اس لئے یکریمو سرفا کتنے حروف سات رامشدد کتنے حروف ہوتے ہیں دو ہیں اور فا کتنے ہو گئے چار تو کیا پڑھیں گے یوسرفو قاتلہ کتنے حروف چار قاف الف ت لام تو کیا پڑھیں گے آگے یو قاتلو دہ حراجہ کتنے حروف چار دال ح را جین تو آگے کیا پڑھیں گے یو دہ حراجہ ذابطہ سمجھ میں آیا جس باپ کی ماضی میں کتنے حروف ہوں چار اصلی اور زائد کو نہیں دیکھنا ورنہ تو اکرامہ میں تو تین اصلی ہیں اور حمزہ کیا ہے زائد ہے صرفہ اس میں بھی ایک را کیا ہے زائد ہے قاتلہ اس میں بھی علف کیا ہے زائد ہے اور دہ حراجہ میں چاروں اصلی ہیں تو آپ نے اصلی اور زائد کو نہیں دیکھنا بس ماضی کے پہلے سیغے کو دیکھ لو ماضی کے پہلے سیغے میں کتنے حروف آ رہے ہیں چار چاہے اصلی ہیں چاہے زائد تو علامت مزارے پر کیا پڑھیں گے زمہ پڑھیں گے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے کتاب میں تو کہتے ہیں باب اول افعال پہلا باب افعال ہے علامت اہاں حمزہ قطعی از در ماضی اور عمر اس کی علامت جو ہے وہ حمزہ قطعی ہے ماضی اور عمر میں علامت مزارے اہاں در معروف ہم مضموم میں باشد اور اس میں مزارے کے علامت معروف سیغوں کے اندر بھی مضموم میں باشد مضموم ہوتی ہے تصریف اس کی گردان یہ ساری گردانیں آپ کو یاد ہیں بھئی تو ذرا مختصر مختصر ان کو ساسا دہراتے بھی جائیں گے جی آپ سنائیے بھئی باب افعال کی گردان جیسے آپ نے اب اب اس سرف میں پڑی سرف سغیر اسی طریقے پر سنائیے شابش مزارے اکراما مزی سے آپ اکراما ماجہوز اکراما مجھول اکراما مجھول شابش یکرمو یکرمو لم یکرم 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 لا تکرم لا تکرم لا تکرم تو یہ ساری گردانیں آپ کو یاد ہیں بھئی اور بہترین صرفی ہیں بس ہمتیں اونچی ہونی چاہیے بھئی ہمت دیکھئے کتاب پر بھئی حمزہ قطعی کے در مازی بودھ در مزارے بھی افتاد اچھا پہلے ادھر دیکھئے بھئی مزارے میں یہ حمزہ کی در گیا اکرم یکرم حالانکہ مزارے کس سے بنتا ہے ماضی سے ماضی کے شروع میں کیا لے آتے ہیں علامت مزارے لے آتے ہیں تو ہونا کیا چاہیے تھا اکرم یکرم اکرم یکرم ہونا چاہیے تھا تو یہ حمزہ کدھر گیا تو اس کا آپ کو بتلانے لگے ہیں یاد رکھئے یہ جو حمزہ اس کو گرا دیا گیا یہ حمزہ یہاں موجود تھا لیکن اسے گرا دیا گیا وجہ اس کی یہ ہے کہ متقلم کے سیغے میں دو حمزہ جمع ہو جاتے تھے یو اکرمو متقلم کا سیغہ کیا بنے گا او اکرمو کیا بنے گا او اکرمو نو اکرمو تو او اکرمو دو حمزہ جمع ہو گئے اور حمزہ کی ادائیگی تو سقیل ہوتی ہے جب دو حمزہ جمع ہوئے تو سقل بڑھ گیا تو لہذا خلاف القیاس دوسرے حمزہ کو یعنی جو باپ کا حمزہ قطعی تھا اس کو حضف کر دیا گیا خلاف القیاس بغیر کسی قانون کے صرف کس وجہ سے کیونکہ سقل آ رہا تھا بات سمجھ میں آ رہی ہے ورنہ تو قانون یہ ہے کہ اگر دو حمزہ کہیں جمع ہو جائیں اور ان میں سے کسی پر بھی کسرہ نہ ہو تو دوسرے حمزہ کو واو سے بدلتے ہیں دو حمزہ اگر جمع ہو جائیں اور دونوں میں سے کسی پر بھی کسرہ نہ ہو تو پھر دوسرے حمزہ کو کس سے بدلتے ہیں واو سے تو قانون کے مطابق تو ہونا چاہیے تھا اوکرمو اوکرمو سورہ سمجھ میں آ رہی ہے لیکن خلاف قانون تخفیف کے لئے اس حمزہ کو حضف کر دیا گیا مجھے بتائیے حضف میں تخفیف زیادہ یا واو کے ساتھ بدلنے میں تخفیف زیادہ اوکرمو یہ پڑھنا آسان یا اوکرمو پڑھنا آسان اوکرمو دیکھا اگر آپ اعلال کر بھی دیتے تو بھی تخفیف تو آ جاتی کچھ آسان ہو جاتا کلمہ لیکن زیادہ آسان پھر بھی نہیں تھا لیکن جب ایک خرف کو ختم ہی کر دیا تو حروف تھوڑے ہو گئے کم ہو گئے زبان پر آدائیگی کیا ہو گئی آسان ہو گئی چونکہ گرانے میں حضف میں تخفیف زیادہ تھی اس لئے اس پر عمل کیا گیا اب وجہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ باب افعال کے اندر مزارے کے اندر حمزہ قطعی کو کیوں گرایا گیا کیونکہ پوری بات کریں متقلم کے سیغہ میں دو حمزہ جمع ہو رہے تھے اور حمزہ کی ادائیگی تو ویسے بھی سقیل دو حمزہ جمع ہو جائیں تو اور زیادہ سقیل ہو جاتا زبان پر لہٰذا اس کا حل یہ کیا گیا کہ ایک حمزہ کو حضف کر دیا گیا اور پھر جب ایک سیغے میں حضف کیا تو پھر پورے باب کے اندر گرا دیا پوری گردان کے اندر گرا دیا تاکہ سارے سیغے ایک جیسے ہوں یہ نہ ہو کہیں تو حمزہ ہے اور کہیں حمزہ نہیں ہے تو لہٰذا اصل وجہ سقل کہاں رہا تھا متقلم کے سیغے اور پھر وہاں سے حمزہ گرایا تو پھر پورے باب کو پوری گردان کو ایک جیسا بنانے کے لئے موافق بنانے کے لئے کیا کر دیا گیا باقی سارے سیغوں سے بھی حمزہ کو گرا دیا گیا یہی بیان کر رہے ہیں دیکھئے بھئی کہتے ہیں حمزہ قطعی کے در ماضی بودھ وہ حمزہ قطعی جو کہ ماضی میں موجود تھا در مزارے بھی افتاد وہ مزارے میں گر گیا ورنہ مزارے یو اکرمو یو اکریمانی الاخ میں آمد ورنہ تو مزارے یو اکریمو یو اکریمانی آخر تک میں آمد وہ آتا ہے ورنہ تو مزارے کیا ہوتا اکرمہ سے یو اکریمو یو اکریمونا تو اکریمو تو اکریمانی یو اکریمنا حمزہ سب جگہ آنا تھا پس در او اکرمو دو حمزہ جمع میں آمدند پس او اکرمو یعنی متقلم کے سیغہ میں دو حمزہ جمع ہو گئے بسبب کراہتیں آن اور اس کے ناپسندیتہ ہونے کی وجہ سے آزان حضف یک حمزہ مناسبود ان میں سے حضف یک حمزہ مناسبود ایک حمزہ کو حضف کرنا مناسب تھا بات سمجھ میں آرہی ہے پھر تر جمع سنیں پس در او اکرمو دو حمزہ جمع میں آمدند پس او اکرمو میں دو حمزہ جمع ہو گئے بسبب کراہتیں آن اس کے ناپسندیتہ ہونے کی وجہ سے دو حمزہ کا جمع ہونا کیا تھا ناپسندیتہ تھا کیوں کیونکہ زبان پر سغیل ہے تو دو حمزہ اس کے ناپسندیتہ ہونے کی وجہ سے آزان حضف یک حمزہ مناسبود ان میں سے ایک حمزہ کو حضف کرنا مناسب تھا پس برائے موافقت پس موافقت کے لئے از جملہ سیغ مزارے حضف کردند مزارے کے تمام سیغوں سے حضف کر دیا موافقت کے لئے مسئلہ تو صرف ایک سیغے میں آرہا تھا اور اس میں سے حمزہ گرا دیا لیکن پھر بعض جگہ حمزہ ہو بعض جگہ نہ ہو یہ مناسب نہیں تو موافقت کے لئے یعنی پورے باب کو آپس میں ایک جیسا بنانے کے لئے کیا کر دیا گیا مزارے کے تمام سے یہ معنی ہے پس برائے موافقت از جملہ سیغ مزارے حضف کردند پس موافقت کے لئے مزارے کے تمام سیغوں سے حضف کر دیا باب دوم تفعیل دوسرا باب کونس ہے بابے تفعیل ہے علامت آن تشدید عین اس کے علامت کیا ہے تشدید عین یعنی عین کا مشدد ہونا ہے بے تقدم تا برفا بغیر تاکہ مقدم ہونے کے برفا فا پر توجہ ہے بے تقدم تا تاکہ مقدم ہونے کے بغیر برفا کس پر فا پر یہ دراصل بابے تفعیل سے فرق کر رہے ہیں بابے تفعیل میں بھی تو عین پر کیا ہے شاد ہے لیکن فا پر کیا مقدم ہے تا مقدم ہے لیکن بابے تفعیل میں اس میں عین مشدد تو ہے کررما فعالا لیکن کیا فا سے پہلے تا ہے نہیں توجہ ہے ایک باب کیا ہے بابے تفعیل اس کی ماضی کیا فعالا اور ایک بابے تفعیل اس کی ماضی کیا تفعالا دیکھو دونوں میں عین پر کیا ہے شاد ہے لیکن بابے تفعیل میں ماضی کے اندر فا سے پہلے تا نہیں ہے اور بابے تفعیل میں عین مشدد بھی ہے اور فا سے پہلے تا بھی ہے تو اس لئے اس میں کہا کہ علامت آ تشدید عین اس باب کی علامت عین کا مشدد ہونا ہے بے تقدم تابر فا فا پر تا کے مقدم ہونے کے بغیر یعنی فا پر تا مقدم نہیں ہے بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے وعلامت مزارے دری باب ہم در معروف مضموم میں باشد اور علامت مزارے دری باب اس باب میں ہم در معروف مضموم میں باشد معروف کے اندر بھی مضموم ہوگی کتنے باب تھے جن میں علامت مزارے مضموم تھی چاہ پہلا باب افعال دوسرا باب تفعیل یہی باب تو اس میں بھی یہی ذکر کر رہے ہیں کہ وہ علامت مزارے دری باب ہم در معروف مضموم میں باشد اور علامت مزارے اس باب میں بھی معروف کے اندر مضموم ہوگی چونت تصریف گردانیدن جیسے تصریف کا معنی گردانیدن پھیرنا پھیرنا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیرنا تصریف اس کی گردان صرف یصرف تصریف فہو مصرف وصرف یصرف تصریف فہو مصرف الامر منہ صرف والنہ یعن لا تصرف الظرف منہ مصرف صرف اچھا بھئی آپ نے جس طرح ابواب السرف میں صرف صغیر پڑی اسی طرح اسی طریقے پر یہ گردان سنائیے بھئی صرف سرف یصرف تصریف فہو مصرف یصرف تصریف فہو مصرف نمی صرف لا یصرف لا یصرف لیصرف نمی صرف فالنہ رمی صرف لیصرف لیصرف ونہ نمی صرف لیصرف لا شابش مازی سنو صرف 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 مزارع یصرف 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 مجھول يصرف لم يصرف لم يصرف لم يصرف لم يصرف لم يصرف امر سنو بھئی صرف 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 نہیں سنو لا تصرف لا تصرف لا تصرف لا تصرف لا تصرف شابش شابش آگے دیکھئے بھئی مصدر این باب بروزن فعال ہم میں آئیت اس باب کا مصدر فعال وزن پر بھی آتا ہے یہ قیمتی بات انہوں نے آپ کو بتلائی ایک تو آپ نے پڑھا اس کا مصدر ہمیشہ کیا ہے تفعیل ایک نیا وزن بتلا دیا کہ فعال وزن پر بھی اس کا مصدر آتا ہے چونکہ زابن جیسے قال اللہ تعالی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَكَذَّبُوا بِ آیَاتِنَا كِذَّابَا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو یہ کیذابا کیا ہے مصدر ہے مصدر ہے اور کس باب سے ہے باب تفعیل سے شاہ باش تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بھئی اور یہ مفعول مطلق ہے اس لئے منصوب ہے آپ نحو میں پڑھیں گے مفعول مطلق وہ مصدر ہوتا ہے جو ماقبل فعل کے مانا میں ہوتا ہے اس لئے وہ کیا ہوگا منصوب یہ آپ نے جو اپنی گردانیں یاد کی ہیں ذربہ یذریبو ذربن یہ مصدر کو آپ منصوب کیوں پڑھتے ہیں کیونکہ مفعول مطلق بن رہا ہے اس مصدر ذربن اس سے پہلے کیا رہا ہے یذریبو اسی کا فعل آ رہا ہے وہ مصدر جس سے ماقبل اسی کا ہم معنی فعل ہو اس مصدر کو کیا کہتے ہیں مفعول مطلق اور وہ منصوب ہوتا ہے اس لئے گردانوں میں آپ نے جدنے بھی مصدر پڑھے ہیں وہ منصوب پڑھے ہیں وہ کیا واقع ہو رہے ہیں مفعول مطلق بھئی وَبَرْوَزْنِ فَعَالُنْ هَمْ مِنْ آیَدْ اور فَعَالُنْ کے وزن پر بھی آتا ہے فَعَالُنْ شد نہیں ہے بھئی فَعَيْنْ أَلِفْلَانْ تو ایک مصدر اس بابی تفعیل کا کس وزن پر آتا ہے فَعَالُنْ تو کہتے ہیں وَبَرْوَزْنِ فَعَالُنْ ہم میں آیت اور فَعَالُنْ کے وزن پر بھی آتا ہے چون سَلَامُنْ وَكَلَامُنْ دیکھا قیمتی بات معلوم ہوئی معلوم ہوئی سلام یہ کیا ہے مصدر ہے کس باب کا باب تفعیل اسی طرح کَلَامُنْ یہ کلام کیا ہے مصدر ہے باب تفعیل کا باب سیوم تیسرا باب مفاعلہ مفاعلہ یہ گولتا ہونی چاہیے بھئی گولتا مفاعلہ علامت زیادت بعد فا بے تقدم تابر فا بھئی اس کی علامت بیان کرنے لگیں مفاعلہ ماضی لے اوزارہ ماضی قاتلہ جی علامت بولو اس باب کی علامت کیا ہے کیا علامت ہے خود بنا لو علامت کس سے پہچانتے ہو آپ اس کے سیغے کو یہ فا کے بعد جو علف زائد آ رہا ہے فا کے بعد کیا رہا ہے زائد آ رہا ہے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں علامت زیادت اس باب کی علامت علف کا زائد ہونا ہے بعد فا کس کے بعد فا کے بعد بے تقدم تابر فا بغیر تا کے مقدم ہوئے فا پر توجہ ہے فا کے بعد کیا آئے گا علف لیکن فا سے پہلے تا نہیں آئے گی تا نہیں آئے گی بھئی یہ کیوں کہہ رہے ہیں تا نہیں آئے گی یہ دراصل فرق کرنا چاہتے ہیں باب تفاعل سے باب تفاعل کی ماضی کیا ہے تفاعل تزاربا تو یہاں بھی فا کے بعد کیا علف اور باب مفعلا قاتلہ یہاں بھی فا کے بعد کیا یہ علف تو دونوں جگہ ہے اب فرق کیا ہے اس میں فا سے پہلے تا ہے اس میں فا سے پہلے تا نہیں ہے یہی فرق بیان کر رہے ہیں دوبارہ دیکھئے باب سو امو فاعلہ علامت آن زیادت علف بعد فا بے تقدم تابر اس باب کی علامت جو ہے وہ علف کا زیادہ ہونا ہے فا کے بعد بے تقدم تابر بغیر تاکہ مقدم ہونے کے فا پر علامت مزارے دری باب ہم در معروف مضموم میں باشد مزارے کی علامت اس باب میں بھی معروف کے اندر مضموم ہوتی ہے اچھا اس باب میں بھی معروف مضموم ہوتی ہے جو المقاتلت والقتال باہم کارزار کردن جیسے المقاتلت اور والقتال باہم کارزار کردن کارزار کا معنی ہے جنگ جنگ باہم جنگ کردن باہم کیا کرنا جنگ کرنا باہم ایک دوسرے ساتھ جنگ کرنا لڑنا اس کو کہتے ہیں مقاتلہ مقاتلہ تو اس باب کا مصدر کس وزن پر آتا ہے مفاعلہ اور ایک اور مصدر بھی اس باب کا مشہور ہے اب واب السرف میں بھی آپ کو بتلایا تھا جو انہوں نے بھی ذکر کر دیا وہ کیا فعال بھئی قتال بھئی فعال وزن پر بھی آتا ہے لہذا آپ سے کوئی پوچھ لے قتال یہ کونسا سیغہ ہے تو آپ فوراً بتلائیں گے کہ یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے مصدر ہے آگے دیکھیں تصریف اس کی گردان قاتل یقاتل مقاتل وقتال فہو مقاتل وقوتل یقاتل مقاتل وقتال فہو مقاتل الامر منہ قاتل والنہ یعنہ لا تقاتل الظرف منہ مقاتل جی آپ اس باب کی گردان سنائیے بھئی اسی طریقے پر جس طرح آپ نے اب واب السرف میں یاد کی ہے قاتل یقاتل مقاتل فہو مقاتل وقوتل یقاتل مقاتل فذاک مقاتل نم یقاتل لم یقاتل لا یقاتل لا یقاتل لن یقاتل لن یقاتل الامر من قاتل لتقاتل لیقاتل لیقاتل والنہ یعن لا تقاتل لا تقاتل لا یقاتل لا یقاتل والظرف من مقاتل مقاتل جی قاتل مازی سنو قاتل 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 مجھول سنا قوتل مجھول سنا قوتل قوتل اتا قوتل اتا قوتل تا قوتل تو ما قوتل تم قوتل تو قوتل یقاتلو مجھول مجھول بھئی لم يقاتل لن یقاتل لن یقاتل شابش بھئی شابش دیکھا بھئی آپ سب ہیں بڑے سرفی اور ساری گردانیں آپ کو یاد ہیں اور یہ جو نئی نئی باتیں اب آ رہی ہیں ان کو خوب اذبر کرتے جائیں بھئی دیکھئے بھئی کتاب پر درفیل ماضی مجھول علیف بسبب زمع ما قبل واشودہ انہوں نے آپ کو بتلایا اس باب کی علامت کیا ہے کہ فا کے بعد کیا آئے گا علیف زائدہ اور فا سے پہلے تا نہیں آئے گی لیکن یہی علیف یہی علیف ماضی مجھول میں واؤ سے بدل جائے گا ماضی معروف کیا ہے قاطلا اور ماضی مجھول کیا ہے قوتلا یہ واؤ کہاں سے آیا یہ علیف کس سے بدلا واؤ سے کیوں بدلا وجہ آپ بتائیے علیف واؤ سے کیوں بدلا شابش ما قبل میں زمع آ رہا تھا قاف پر کیا آیا زمع کیونکہ ماضی مجھول میں کیا کرتے ہیں متحرک کو کیا دے دیتے ہیں زمع دے دیتے ہیں شروع والے جتنے متحرکوں اور آخر سے ما قبل کو کسرا دیتے ہیں تو قاف پر زمع آیا اور زمع کے مناسب علیف ہے یا واؤ واؤ تو علیف کو واؤ سے بدل دیا تو کیا بن گیا قوتلا یہی بیان کر رہے ہیں در فعل ماضی مجھول فعل ماضی مجھول میں علیف فعل ماضی مجھول میں علیف جو ہے بسبب زمع ما قبل واؤ شدہ وہ ما قبل کے زمع کی وجہ سے واؤ ہو گیا باب چہارم چوتھا باب تفاعل باب تفاعل علامتش تشدید عین اس کی علامت عین کا مشدد ہونا ہے باتقدم تا برفا سات تا کے مقدم ہونے کے برفا فا پر کون سا باب ہے تفاعل ماضی کیا ہے تفاعل اب دیکھو عین مشدد ہے اور عین مشدد تو باب تفعیل میں بھی ہے لیکن وہاں فا پر تا مقدم نہیں اور یہاں پر فا پر تا مقدم ہے یہی بیان کر رہے ہیں کہ علامتش تشدید عین اس باتقدم میتا برفا کہ اس کی علامت جو ہے وہ عین کا مشدد ہونا ہے باتقدم میتا سات تا کے مقدم ہونے کے بر فا کس پر فا پر چونت تقبل پذیرفتن جیسے تقبل کا معنی پذیرفتن قبول کر لینا مان لینا تصریف اس کی گردان جی آپ اس باب کی گردان سنائیے اسی طریقے پر جیسے آپ نے اب ابو صرف میں پڑی ہے صرف صغیر بھئی مجھولا تقبل مازی مجھول مزاری مجھول یو تقبلو علم رومین ہو نہیں لا تتقبل شاوش شاوش آگے دیکھئے باب پنجم تفاعل علامت تش زیادت علف است بعد فا باب تفاعل ہے اس کی علامت علف کا زیادہ ہونا ہے بعد فا کس کے بعد فا کے بعد وزیادت تا قبل فا اور تا کا زائد ہونا فا سے پہلے کیا علامت بتلائی کہ فا کے بعد علف زائد ہے اور وہ تو باب مفاعلہ میں بھی ہے قاتل اور ادھر کیا ہے تفاعل وہاں بھی فا کے بعد علف زائد یہاں بھی فا کے بعد علف لیکن فرق کیا وہاں فا سے پہلے تا نہیں اور یہاں فا سے پہلے تا ہے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں علامت تش زیادت علف است بعد فا وزیادت تا قبل فا کہ اس کی علامت جو ہے وہ علف کا زیادہ ہونا ہے فا کے بعد اور تا کا زیادہ ہونا ہے فا سے پہلے چونت تقابل بائک دیگر مقابل شدن جیسے تقابل کا معنی ہے ایک دوسرے کے مقابل ہونا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا تصریفہ اس کی گردان تقابل یا تقابل تقابل فہو متقابل و تقوب لیتقابل تقابل فہو متقابل الامر منہ تقابل ونہی عنہ لا تتقابل الظرف منہ متقابل جی آپ یہ باب سنائیے اسی طریقے پر جس طرح آپ نے ابو ابو صرف میں یاد کی ہے گردانیں تقابل یا تقابل تقابل فہو متقابل و تقوب لیتقابل تقابل فذاک متقابل لم یتقابل لم یتقابل لا یتقابل لا یتقابل لن یتقابل لن یتقابل لن یتقابل الامر من تقابل لتتقابل یتقابل یتقابل والنہی عنہ لا تتقابل لا تتقابل لا یتقابل لا یتقابل والظرف منہ متقابل متقابلانی جی مارسنا یتقابل مجھول سنائی بے تقوبل مزار معروف یتقابل مزار مجھول سنائی بے تقابل مزار معروف یتقابلان مزار مجھول سنائی بے تقابل لم تتقابل لن يتقابل لن يتقابل لن یتقابل لن یتقابل لن یتقابل لن تتقابل لن یتقابل 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 شابش الامر منہ تقابل 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 نهی بی لا تتقابل لا تتقابل لا تتقابل لا تتقابل لا تتقابلی لا تتقابل لا تتقابلن آگے دیکھئے بھئی درمازی مجھول بسبب زمہ ما قبل واؤ شدہ ماضی معروف کیا تھی تقابل اور ماضی مجھول کیا ہے تقوبی لا یہ واؤ کہاں سے آیا وہ علف واؤ سے بدلا کیوں بدلا کیوں کہ ما قبل قاف پر زمہ تھا یہی بیان کریں درمازی مجھول علف وسبب زمہ ما قبل واؤ شدہ ماضی مجھول میں علف ما قبل کے زمہ کی وجہ سے واؤ ہو گیا وَتَا دَرِبَاب وَدَرْتَفَعُلْ بَقَائِدَئِكِ نَوِشْتَائِم یہاں سے دوسری بات بیان کر رہے ہیں کہ ماضی مجھول کیا تقوبی لا یہ تا پر زمہ کیوں آیا کہتے ہیں ہم نے آپ کو پہلے ذابطہ بتایا تھا کہ ماضی مجھول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر سے ما قبل کیا دے دو کسرہ اور اس سے پیچھے جتنے ساکن ہیں ساکن کو اپنی حالت پر رکھو اور جتنے متحرک ہیں ان کو زمہ دے دو تو تزاربا تقابلا تا پر بھی حرکت تھی اور قاف پر بھی اس لیے دونوں کو کیا دے دیا زمہ تو باب تفاعول میں بھی تا پر ماضی مجھول میں زمہ آ گیا اور باب تفاعول میں بھی تا پر ماضی مجھول میں بات سمجھ میں آئی باب تفاعول میں ماضی مجھول میں تا پر کیا آ جائے گا زمہ اور باب تفاعل میں بھی ماضی مجھول میں تا پر کیا آئے گا زمہ دیکھئے کہتے ہیں وَتَا دَرِين بَاب وَدَرْتَفَعُل اور تَا اس باب میں یعنی باب تفاعل میں وَدَرْتَفَعُل اور اور درین باب اس باب میں وَدَرْتَفَعُل اور باب تفاعل میں بقاعدہ کے نوشتائم اسی قاعدے سے جو کہ ہم نے لکھا وہ کیا تھا یعنی این کے غیرِ ما قبلِ آخر یعنی یہ کہ غیرِ ما قبلِ آخر آخر سے ما قبل کے علاوہ در ماضی مجھول کس میں آخر سے ما قبل کے علاوہ جو ہیں وہ ماضی مجھول میں ہر متحرک مضموم میں شوت ہر متحرک کیا ہو جائے گا مضموم ہو جاتا ہے تو اس قاعدے کے مطاب یہ جو ہم نے قاعدہ لکھا تھا مضموم گشتا وہ شروع کے ساتھ جوڑو تا درین باب وَدَرْتَفَعُل مضموم گشتا تا اس باب میں اور باب تفاعل میں مضموم گشتا مضموم ہو گئی مضموم گشتا کیا ہو گئی مضموم ہو گئی درمیان میں وہ قاعدہ ذکر کیا وہ قاعدہ ہے کہ نویشتائیں وہ جو قاعدہ ہم نے لکھا تھا کیا لکھا تھا کہ ماضی مجھول میں آخر سے ما قبل کے علاوہ ہر متحرک کیا ہو جائے گا مضموم آخر سے ما قبل کے علاوہ آخر سے جو ما قبل ہے اس کو نکال دیا کیوں اس کو کیوں نکالا کیوں کہ اس پر کسرا آئے گا شاہ پرش دوبارہ دیکھ رہی یہ عبارت کہتے ہیں تا درین باب وَدَرْتَفَعُل بَقَائِدَہِ کے نویشتائیں کہ تا اس باب میں اور باب تفاعل میں اس قاعدے کی وجہ سے جو کہ ہم نے لکھا تھا یعنی این کے غیر ما قبل آخر در ماضی مجھول ہر متحرک مضموم میشوت یعنی یہ کہ ماضی مجھول میں آخر سے ما قبل کے علاوہ ہر متحرک مضموم میشوت ہر متحرک مضموم ہو جاتا ہے مضموم گشتا تو وہ تا کیا ہو گئی اس باب میں بھی اور باب تفاعل میں بھی مضموم ہو گئی قاعدہ درین ہر دو باب در مزار یہ قانون تو آپ ابو ابو صرف میں بھی پڑھ چکے ہیں اگلا قانون کیا کہ باب تفاعل اور باب تفاعل جب بھی اس میں دو تائے مفتوحہ جمع ہو جائیں شروع میں کیا ہیں دو تا اور دونوں کیا ہوں مفتوحوں تو ایک کو حضف کرنا جائز ہے یہی ذکر کر رہے ہیں قاعدہ قانون درین ہر دو باب ان دونوں بابوں میں در مزارے مزارے کے اندر ہر گاہ جب بھی دو تائے مفتوحہ جمع شاوند دو تائے مفتوحہ جمع ہو جائیں جائز ہست کے یکیرہ حضف کنان جائز ہے کہ ایک کو حضف کر دیں معلوم ہوا تَتَزَارَبُ پڑھنَا بھی ٹھیک اور تَزَارَبُ پڑھنَا بھی ٹھیک تَتَفَعَلُ پڑھنَا بھی ٹھیک اور تَفَعَلُ پڑھنَا بھی ٹھیک کیونکہ جوازی قانون ہے وجوبی نہیں آپ چاہیں تا کو رکھیں چاہے اس کو کیا کر دیں حضف کر دیں تو یکیرہ حضف کنان تو ایک کو کیا کر دیتے ہیں حضف کر دیتے ہیں چون تقبل درت تقبل تتقبل میں تقبل پڑھ سکتے ہیں و تظاہرون درت تظاہرون اور تتظاہرون میں تظاہرون پڑھ سکتے ہیں قاعدہ قانون چون فائے عزید و باب یکی عزید حروف باشد چون فائے عزید و باب جب فا ان دو بابوں میں سے یکی عزید حروف باشد ان حروف میں سے کوئی ایک حرف ہو کس باب کی بات ہو رہی ہے باب تفاعل اور باب تفاعل ان دونوں بابوں میں اگر فا جو ہے یکی عزید حروف باشد ان حروف میں سے کوئی ایک حرف ہو کون سے حروف ان میں سے کوئی ایک حرف کس جگہ آ جائے فا کی جگہ کس باب میں باباوے تفاعل یا تفاعل میں جائز ہے کہ تفاعل اور تفاعل کی تا کو بھی فا کلمہ کے ساتھ بدل کر درہ ادغام کنند مثلا باب اطفاعل میں فا کی جگہ کیا آیا تا آ گئی تو تا کا تا میں کیا کر دو ادغام باب اطفاعل میں فا کی جگہ کیا آئی تا آ گئی تو آپ کیا کریں اسی طرح اقلے سارے حروف ہیں مثلا ایک اور دیکھ لو باب اطفاعل میں فا کی جگہ سین آ گیا تو آپ کیا کر سکتے ہیں ماں قبل میں جو تا ہے سین آیا کہاں پہ آیا توجہ نہیں ہے میرا خیال ہے سین آیا کہاں آیا فا تو فا سے پہلے تفعول میں کیا ہے اسی طرح باب تفعول میں بھی کیا ہے تو اس تا کو بھی سین کر کے سین میں کیا کر دو ادغام کر دو یا اور دیکھ لو باب تفعول یا تفعول میں فا کی جگہ شین آ گیا تو شین سے پہلے کیا ہے تا تو اس تا کو بھی شین کر کے شین میں کیا کر سکتے ہیں آپ ادغام بھی کر سکتے ہیں سورت سمجھ میں آگئی یہی بیان کریں دوبارہ دیکھیں جب فا جو ہے ان دو بابوں میں سے یعنی تفاعل اور تفاعل میں وہ ان میں سے کوئی ایک حرف ہو یعنی تا سا جین دال زال زا سین شین سا زاد پا زا جائز ہے کہ تا تفاعل و تفاعل راب فا کلمہ بدل کردہ کہ تا تفاعل اور تفاعل کو راب فا کلمہ بدل کردہ اس کو بھی کس سے بدل دیں فا سے جو فا کی جگہ تا سا وغیرہ آئے ہیں اسی سے بدل کر درہ ادغام کنند اس میں کیا کر دیں اس میں ادغام کر دیں و دری صورت اور اس صورت میں در ماضی اور عمر حمزہ وصل خواہد آمد ماضی اور عمر میں حمزہ وصل آئے گا ماضی اور عمر میں حمزہ وصل آ جائے گا کیسے دیکھو بھئی تفاعل میں فرض کرو فا کی جگہ کیا آیا شین تو تا کو بھی شین کر کے شین میں اور ادغام کب کرتے ہیں جب پہلے حرف کو کیا کرو ساکن تو شروع میں جو پہلا حرف تھا وہ تو ساکن ہو گیا جب ساکن ہو گیا اب شروع میں کیا لاؤ گے حمزہ وصل لاؤ گے بات سمجھ میں آگئے یہی بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ودری صورت اور اس صورت میں در ماضی اور عمر حمزہ وصل خواہد آمد ماضی اور عمر میں حمزہ وصل خواہد آمد آ جائے گا ماضی میں آئے گا کیوں کیونکہ ماضی میں تا سے پہلے کچھ نہیں تصرفا تفعالا فا کے جگہ فرض کرو کیا آیا شین تا کو بھی شین کر کے شین میں ادغام کیا تو تا سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تو لہذا شروع میں کیا لاؤ گے حمزہ وصل مزارے میں مزارے میں نہیں ضرورت کیونکہ مزارے میں تو ماقبل میں علامت مزارے بھی آ گئے یتفعالو تفعالا یتفعال فا کی جگہ کیا شین تو تا کو بھی شین کر کے شین میں ادغام اور تا سے پہلے کیا یا جب یا موجود ہے تو حمزہ وصل کی ضرورت ہے نہیں تو لہذا مزارے میں ضرورت نہیں عمر میں بھی ضرورت پڑے گی کیونکہ عمر میں بھی علامت مزارے کو کیا کرتے ہیں گراہ دیتے ہیں تو وہاں بھی حمزہ وصل لانا پڑے گا وجہ سب کو سمجھ میں آ گئے بابِ افعال و افعال دیکھا تفعال سے کیا بن گیا افعال حمزہ وصل آ گیا شروع میں اور تفعال سے کیا بن گیا دیکھو نا افعال اصل میں کیا تھا تفعال تا کو بھی فا کر کے فا میں کیا کر دیا ادغان تو فا بھی مشدد ہو گئی اور حمزہ وصل شروع میں آ گیا کیا بن گیا افعال پھر دیکھیں افعال لکھا ہوئے نا اس کی جگہ ذرا فرض کریں کیا لکھا ہے تفعال تو تا کو بھی فا کر کے فا میں کیا کیا ادغان تو شروع میں کیا لے آئے حمزہ وصل کیا بن گیا افعال اسی طرح آگے ہے افعال اس کی جگہ رکھو ذرا تفعال تفعال میں تا کو بھی فا کر کے افعال میں کیا کیا ادغان تو فا مشدد ہو گئی اور شروع میں پھر کیا لے آئے حمزہ وصل کیا بن گیا افعال تو صاحب منشعب یہ پرانے بزرگ گزریں ان کی کتاب ہے منشعب تو صاحب منشعب جنہوں نے منشعب لکھی اس کے جو مصنف ہیں انہوں نے اس افعال اور افعال کو الگ باب شمار کیا ہے اور انہوں نے کیا کہا ہے کہ سلاسی مزید کے چودہ باب ہیں آپ نے تو کتنے پڑے بارہ انہوں نے ایک افعال کو بھی ملایا ایک افعال کو بھی ملایا کتنے باب ہو گئے چودہ باب ہو گئے مصنف نے بتلایا نہیں یہ افعال اور افعال کوئی علیدہ باب نہیں ہیں یہ وہی باب تفعال اور تفعال ہیں جس کے اندر ایک قانون لگ جاتا ہے کہ تا کو فا کر کے فا میں کیا کر دو ادغام جب ادغام کر دوگے تو شروع میں کیا لانا پڑے گا حمزہ وصل تو صاحب منشعب ان کی توجہ نہ رہی ان سے یہ غلطی ہو گئی یہ دراصل کوئی علیدہ باب نہیں ہیں بلکہ یہ کون سے ہیں باب تفعال اور تفعال ہی ہیں سورت سمجھ میں آگئی تو یہی بات بیان کریں کہ باب افعال و افعال کہ باب افعال اور افعال کا باب کہ صاحب منشعب آن را در ابواب حمزہ وصلی شمردہ کہ صاحب منشعب نے یعنی منشعب منشعب کے مصنف نے آن را ان دونوں بابوں کو درابواب حمزہ وصلی شمردہ ان کو حمزہ وصلی کے بابوں میں شمار کیا ہے ان کی شروع میں کیا آ رہا ہے حمزہ وصلی تو انہوں نے اس کو کس میں شمار کیا حمزہ وصلی کے بابوں میں شمار کیا ہے کہتے ہیں بہمی قائدہ پیدا شدہ اند یہ بھی اسی قائدے سے پیدا ہوئے ہیں یہ کوئی علیدہ باب نہیں وہی باب تفعال اور تفعال ہیں اسی قائدے سے یہ بن گئے کہ کیا کہ باب تفعول اور تفعول میں فا کی جگہ اگر تا سا جیم دال زال زا سین شین سوازواز اور فوازواز آ جائیں تو تا کو بھی فا کر کے فا میں ادغام جائز ہے اور پھر شروع میں ماضی اور عمر میں کیا لانا پڑے گا حمزہ وصل لانا پڑے گا تو صاحب منشعب سمجھے یہ الیدہ باب ہیں ان کے شروع میں حمزہ وصل آ رہا ہے لیکن یہ الیدہ باب نہیں ہیں یہ اسی قانون سے پیدا ہوئے ہیں عبارت سمجھ میں آگئے شمردہ شمردن کا معنی تھا گنا شمار کرنا تو کہتے ہیں کہ باب افعول و افعول کے صاحب منشعب آن رہ در ابواب حمزہ وصلی شمردہ کہ باب افعول اور افعول کے صاحب منشعب نے ان کو ابواب حمزہ وصلی میں شمار کیا ہے بہمی قائدہ پیدا شدان وہ اسی قائدے سے پیدا ہوئے ہیں یعنی اسی قائدے سے بنے ہیں چون اطہرہ یطہر اطہرن یہ کون سا باب ہے باب افعول ہے آگے ہے باب افعول بھئی سمجھ میں آئی بات بھئی تو قرآن میں کیا آیا ہے فاتحر تو آپ سمجھ گئے آپ کو پتا چل گیا آج کہ یہ کون سا صغہ ہے کس باب سے ہے یہ باب افعول سے ہے بھئی فصل سوم تیسری فصل بھئی جی سلاسی مزید کے سارے باب مکمل ہوئے با حمزہ وصل بھی اور بے حمزہ وصل بھی با حمزہ وصل سات تھے اور بے حمزہ وصل پانچ سات اور پانچ بارہ یہ مکمل ہو گئے اب رباعی کا بیان شروع ہونے لگا ہے رباعی مجرد آپ پڑ چکے اس کا ایک ہی باب ہے اور رباعی مزید کے تین باب ہیں وہ اب بیان کرنے لگے ہیں الگ فصل میں فصل سوم تیسری فصل در رباعی مجرد و مزید فی یہ تیسری فصل ہے کس کے بارے میں رباعی مجرد و رباعی مزید فی کے بارے میں چون از بیان ابواب سلاسی مزید غیر ملحق فارغ شدیم جب ہم سلاسی مزید غیر ملحق کے ابواب کے بیان سے فارغ شدین فارغ ہو گئے قبل بیان ابواب ملحق ملحق کے ابواب کے بیان سے پہلے ابواب رباعی مجرد و مزید فی بیان میکنیم ابواب رباعی مجرد اور مزید فی ہم بیان کرتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ سلاسی مزید غیر ملحق کے ابواب کے بیان سے ہم فارغ ہو گئے تو اب سلاسی مزید فی ملحق کے ابواب بیان کرنے سے پہلے ہم رباع مجرد اور رباع مزید فی کے ابواب کو بیان کریں گے سورہ سمجھ میں آگئے دیکھئے پھر بھئی کہتے ہیں چون از بیان ابواب سلاسی مزید غیر ملحق فارق شدیں جب ہم سلاسی مزید غیر ملحق کے ابواب کے بیان سے فارق ہو گئے قبل بیان ابواب ملحق ابواب رباع مجرد اور مزید فی بیان میں کنیں تو ابواب ملحق کے بیان سے پہلے رباعی مجرد و مزید فی کے ابواب ہم بیان کرتے ہیں پس بھی دان کے پس تو جان لے کے رباعی مجرد رائی اقباب رباعی مجرد کا ایک ہی باب ہے رباعی مجرد کا ایک باب ہے فعل لتن جیسے چون البعصر تو برنگیختن جیسے بعصر برنگیختن ابھارنا کسی کو ابھارنا کسی کام پر آمادہ کرنا تیار کرنا برنگیختن ابھارنا تصریف ہو اس کی گردان باثرہ یباثر باثرہ فہو مباثر و باثرہ یباثر فہو مباثر الامر منہو باثر والنہی عنہو لا تباثر الظرف منہو مباثر جی یہ باثرہ سے آپ گردان سنائیے اسی طریقے پر جس طرح آپ نے ابواب السرف میں پڑی ہے سرف صغیر بھئی باثرہ یباثر باثرہ فہو مباثر باثرہ یباثر باثرہ فہو مباثر آشابش باثرہ مازی سناو باثرہ 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 مزارے سنو جی امر سنو نہیں سنو دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں علامت ای باب بودن چار حرف اصلی در ماضیست و بس اس باب کے علامت چار حرف اصلی کا ہونا ہے ماضی میں و بس اور بس کہ ماضی میں چار حرف اصلی ہیں اور بس یعنی اور حروف نہیں زائد نہیں صرف کیا ہیں چار حرف اصلی ہیں تو کہتے ہیں علامت ای باب بودن چار حرف اصلی در ماضیست و بس اس باب کے علامت جو ہے ماضی میں چار حرف اصلی کا ہونا ہے اور بس یعنی اور زائد حروف نہیں علامت مزارے در ای باب ہم در معروف مضموم میں باشد اس باب میں بھی علامت مزارے جو ہے معروف کے اندر مضموم میں باشد مضموم ہوگی دہراجا یو دہری جو قاعدہ بھئی وہی زابطہ جو میں پہلے بیان کر چکا اب وہ بیان کر رہے ہیں زابطہ کیا تھا علامت مزارے مضموم آئے گی کتنے باب ہیں چار کون سے باب ہیں باب فال باب تفعیل باب مفعالہ اور باب دہراجا زابطہ کیا تھا کن بابوں میں علامت مزارے مضموم آئے گی جن کی ماضی میں چار حروف ہوں ماضی میں کتنے حروف ہوں چار ہوں چاہے اصلی ہوں یا زائد یہ نہیں دیکھنا بس کتنے حروف ہونے چاہیے چار یہی بیان کر رہے ہیں قاعدہ قانون قاعدہ کلیہ کلی قاعدہ در حرکت علامت مزارے این است قاعدہ کلیہ یعنی سارے بابوں کے اندر یہ جاری ہوگا جہاں یہ قاعدہ لگے وہاں علامت مزارے کو مضموم پڑھو باقی سب جگہ کیا پڑھو مفتوح پڑھو تو کہتے ہیں قاعدہ کلیہ در حرکت علامت مزارے این است قاعدہ کلیہ علامت مزارے کی حرکت کے بارے میں یہ ہے کہ اگر در ماضی چہار حرف باشد کہ اگر ماضی میں چار حروف ہوں ہمہ اصلی یا بعض اصلی اور بعض زائد چاہے ہمہ اصلی سارے اصلی ہوں یا بعض اصلی اور بعض زائد یہ چار تو علامت مزارے آدھر معروف ہم مضموم باشد تو علامت مزارے اس میں معروف کے اندر بھی مضموم ہوگی چون یو کریمو باب افعال یو صرفو یہ باب تفعیل یو قاتلو یہ باب مفعلا یو باسرو یہ باب دہرجا پھر دہراؤ یو کریمو یہ باب افعال یو صرفو یہ باب تفعیل یو قاتلو یہ باب مفعلا یو باسرو یہ باب دہرجا تو ان میں علامت مزارے مضموم ہوگی وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی ماضی کے اندر چار حرف نہ ہو یا کم ہو یا زیادہ تو مفتوح تو علامت مزارے کیا ہوگی مفتوح چون ینصرو جیسے ینصرو اس کی ماضی میں کتنے حروف نصارہ تین حروف چار سے کم ہیں وَيَجْتَنِبُ یہ کونسا باب ہے باب افتعال اس کی ماضی نکالو ذرا افتعالا کتنے حروف ہیں افتعالا کتنے حروف ہیں پانچ اصلی اور زائد کو نہ دیکھو بس سارے شمار کرو کتنے ہیں پانچ ہیں تو دیکھا یہ چار سے زائد ہو گئے اور اسی طرح یتقابلو یہ کونسا باب ہے باب تفاعل جی کتنے حروف ہیں اس کی ماضی نکالو تفاعل پانچ حروف ہیں ماضی میں اگر چار حروف ہوں گے تو علامت مزارے مضمون اور اگر چار سے کم ہوئے یعنی تین یا چار سے زیادہ ہوئے یعنی پانچ یا چھے جتنے بھی ہو گئے ان سب صورتوں میں علامت مزارے مفضو ہو گئے ربعی مزید فی ربعی مجرد گزر گیا اب ربعی مزید فی آیا آپ نے پڑھا کتنے باب ہیں اس کے تین باب ہیں اس میں بھی اسی طرح تقسیم کریں گے کچھ ہیں با حمزہ وصل اور کچھ ہیں بے حمزہ وصل تو کہتے ہیں ربعی مزید فی یا بے حمزہ وصل باشد ربعی مزید فی یا تو بے حمزہ وصل ہوگا وآر آیق بابست اور اس کا ایک باب ہے تفعل باب تفعل دیکھو بے حمزہ وصل ہے حمزہ وصل شروع میں نہیں آیا علامت آزیادت تاست قبل چار حرف اصلی اس باب کی علامت جو ہے وہ تا کا زائد ہونا ہے چار حرف اصلی سے پہلے تفعل ربعی ہے نا تو فابی اصلی تفعل فاعین لام چار حرف کیا ہوئے اصلی اور اس فا سے پہلے کیا ہے تا یہ تا اس باب کی علامت ہے فا سے پہلے علامت کیا ہے ماضی میں چار حرف اصلی سے پہلے تا کا آنا جو التصربل پیراہن پوشیدن قمیس پہننا لباس پہننا تصربل تصریف ہو گردان اس کی تصربل یا تصربل تصربلن فہو متصربلن علامر منہ تصربل ونہی عنہ لا تتصربل الظرف منہ متصربلن اب آپ اس تصربلہ سے اسی طریقے پر گردان سنائیے جس طرح آپ میں ابواب سرف میں پڑی تصربل 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 فمتصربل ونہی عنہ تتصربل لا تتصربل لا تتصربل تصربل تصربل مجھول بایتو سوربیلا مجھول بایتو سوربیلا یتسربلو 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 امر سنو تصربل 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 تصربلی تصربلنت جی نہی سنو لات تصربل لات تصربلنت 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 شباب شباب چلر آگے دیکھیں کتاب پر وَا يَا بَا حَمْزَهِ وَسَلْ رُباعی مزید جو ہے یا تو بے حمزہِ وَسَلْ ہوگا اس کا ایک باب ہے وَا يَا بَا حَمْزَهِ وَسَلْ یا کس کے ساتھ ہوگا حمزہِ وَسَلْ وَآرَا دو باب است اور اس کے دو باب ہیں اول افعِللال باب افعِللال علامتش تشدید لام دو مست اس کے علامت دوسرے لام کا مشدد ہونا ہے ماضی میں دیکھ لو نا افعِللال یہاں تو پہلا لام مشدد ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں دوسرا لام مشدد یہ ماضی کی بات کرتے ہیں جب بھی کرتے ہیں ماضی کے پہلے سیغہ پہلا سیغہ کیا افعاللہ آپ نے کیا پڑھا ہے اقشعر افعاللہ اب مجھے بتائیے افعاللہ پہلا لام مشدد یا دوسرا لام دوسرا لام کیا ہے مشدد ہے افعاللہ تو کہتے ہیں علامتش تشدید لام دو مست اس کی علامت جو ہے دوسرے لام کا مشدد ہونا ہے وزیادت آئیک لامست بر چار حرف اصلی اور اس ایک لام کا زائد ہونا چار حرف اصلی پر ایک لام کا زائد ہونا کس پر چار حرف اصلی پر دیکھو افعاللہ کتنے لام ہیں ذرا گن کے مجھے بتاؤ افعاللہ تین لام تین لام ہیں اور ربائی میں تو کتنے اصلی ہوتے ہیں دو لام تو معلومہ ایک لام کیا ہے زائد یہی علامت ہے اس کی کہ ایک لام اس میں زائد ہوگا دوبارہ دیکھئے اول افعاللال پہلا باب افعاللال علامتش تشدید لام دو مست اس کی علامت جو ہے دوسرے لام کا مشدد ہونا ہے یعنی ماضی میں وزیادت آئیک لام بر چار حرف اصلی اور اس ایک لام کا زائد ہونا چار حرف اصلی پر وحمزہ وصل در ماضی و عمر اور نیز اس کی علامت کیا ہے حمزہ وصل آئے گا ماضی میں بھی اور عمر میں بھی چون الاغ شعرار مو بر تن خاستن مو بالوں کو کہتے ہیں تن بدن کو کہتے ہیں اے مو بر بدن بر خاستن بالوں کا جسم پر کھڑے ہون کبھی انسان بھئی ڈر جاتا ہے تو بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں ایک دم شدید خوف کی حالت میں کہیں آپ اندھیرے میں جا رہے ہیں ایک دم ڈر گئے تو جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو اردو میں کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہونا کیا کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہونا اچھا جی تصریف ہوا اس کی گردان سنائیے بھئی اقشعرار سے صرف صغیر ابو ابو صرف کے طریقے پر موسیقی مازی سنو اقشعر مجھول سنو اقشعر موزارے معروف سنو اقشعر مجھول سنو اقشعر مجھول سنو اقشعر لن يقشعر مجھول سنو اقشعر 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 سرف کی برکات ہیں ابواب سرف یوں سمجھیں سرف کا قاعدہ ہے بھئی اور اتنے آسان ابواب آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گے بڑے اتمنان سے کمزور سے کمزور طالب علم بھی زبردست سرفی بن جاتا ہے باقی سرف کی کتابیں آپ دیکھیں کسی میں بڑی لمبی گردانیں اور کچھ تو اتنی موٹی کتابیں کہ وہ کبھی بھی ابتدائی درجہ والا طالب علم کے لئے مناسب نہیں ہیں آپ سکولوں میں بھی دیکھ لیں ابتدائی درجہ والا کیلئے چھوٹی چھوٹی کتابیں بنائی جاتی ہیں اور ہمارے ہاں سرف کی بعض کتابیں آپ دیکھیں وہ بڑی موٹی ہیں کتابیں بہترین ہیں لیکن پہلے سال والوں کے مناسب نہیں ہیں بھئی پہلے سال کیلئے مختصر سی سرف آسان سی سرف ہونی چاہیے اور ابواب سرف بہترین سرف ہے جو بھی طالب علم کر لے اس کی زبردست بنیاد بن جاتی ہے دیکھئے بھئی اب کتاب پر کہتے ہیں اکشعر را دراصل اکشعر را بود اکشعر را اصل میں کیا تھا اکشعر را تھا پھر اکشعر را تھا پھر کیا کیا دو حرف ایک جنس کیا ہے تو پہلے را کی حرکت ماقبل کو دیکھ کر را کا را میں ادغام کیا کیا بن گیا اکشعر را آگے دیکھیں کتاب میں اور اکشعر را اصل میں کیا تھا اکشعر را پھر کیا کیا دو حرف ایک جنس کیا ہے تو اول کی حرکت ماقبل عین کو دیکھ کر را کا را میں ادغام کیا کیا بن گیا اکشعر را تو کہتے ہیں اکشعر را دراصل اکشعر را بود ویکشعر را اصل میں اکشعر را تھا اور اکشعر را اصل میں اکشعر را تھا وہم چونی دیگر سیغہا اور اسی طرح دوسرے سیغے جو ہیں بن نحجے کے در سیغے احمر را احمر را ادغام کردند ہم چونی در سیغے ایمباب ہم کردند اور دوسرے سیغے بن نحجے کے نحج کہتے ہیں طریقے اور راستے کو بن نحجے کے اسی طریقے پر کہ در سیغے احمر را احمر را ادغام کردن جس طرح احمر را احمر را کے سیغوں میں ادغام کیا تھا ہم چونی اسی طرح در سیغے ایمباب ہم کردن اس باب کے سیغوں میں بھی کیا یعنی جس طرح احمر را احمر را میں جو جس جس طرح آپ نے ادغام کیے تھے وہاں اسی طرح یہاں پر بھی ادغام ہوگا عبارت سمجھ میں آئی پھر دیکھیں وَهَمْ چُنِی دِیگر سیغہا اور اسی طرح دوسرے سیغے جو ہیں بَنَحْجَ کے در سیغے احمر را احمر را ادغام کردن اس طریقے سے جس طرح کے احمر را احمر را کے سیغوں میں ادغام کیا تھا ہمچنی در سیغے این باب ہم کردن اسی طرح اس باب کے سیغوں میں بھی کیا مگر در این باب ما قبل اول متجانس ہیں ساکن بود لہٰذا حرکتش بما قبل دادہ ادغام کردن لیکن احمر را اور اس میں ایک فرق ہے احمر را اصل میں کیا تھا احمر را دو را جامع ہوئی اور دو را سے پہلے کیا احمر را مین ہے اور مین پر حرکت ہے پہلے سے وہ متحرک ہے جبکہ ایک شعر را اصل میں کیا تھا ایک شعر را یہاں دو را سے پہلے جو عین ہے وہ کیا ہے ساکن تو لہٰذا یہاں پر را کی حرکت ما قبل کو دیں گے وہاں را کی حرکت ما قبل کو دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ مین پر پہلے ہی حرکت موجود تھی فرق سمجھ میں آگیا یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں مگر در این باب مگر اس باب میں ما قبل اول متجانس ہیں دو متجانس ہیں میں سے جو پہلا ہے یعنی جو پہلی را ہے اس کا ما قبل ساکن بود اس کا ما قبل کیا تھا ساکن تھا لہٰذا حرکتش با ما قبل دادا لہٰذا اس را کی حرکت ما قبل کو دے کر ادغام کر دند کیا کیا ادغام کر دیا تو یہاں بھی اسی طرح ہے ایک شعرہ امر میں آپ نے سرفی سغیر میں کیا پڑا ایک شعرہ ایک شعرر ایک شعرر تین سیغے پڑے اور ایک مررہ ایک مرری ایک مرر وہاں بھی کتنے پڑے تھے تین میں نے بتلایا تھا یہ تین سیغے یوں کو یوں سمجھو ایک ہی سیغے کی تین مختلف شکلیں یہ ایک ہی لفظ کی تین مختلف شکلیں ہیں یہ کہاں کہاں ہوگا جن سیغوں میں جزم آئے اور جن کے آخر میں ضمیر بارز ملی ہوئی نہ ہو اور وہ کتنے سیغے ہیں جن کے آخر میں ضمیر بارز نہیں ملی ہوتی مزارے کے اندر پانچ سیغے ہیں پہلا سیغہ یزریبو چوتھا سیغہ تزریبو اور ساتھما سیغہ تزریبو اور اس کے بعد تیرہاں اور چوتھما سیغہ ازریبو اور نزریبو یہی احمر را میں آ جائے گے یحمر رو تحمر رو پھر تحمر رو پھر احمر رو اور نحمر رو اسی طرح ایک شعر را میں کون سے پانچ سیغے ہیں یقشعر رو تقشعر رو پھر تقشعر رو پھر اقشعر رو اور نقشعر رو یہ والے سیغے جب حالت جزم میں آئیں گے ان میں تین تین طرح پڑھنا جائز ہے فتحہ پڑھنا بھی جائز آخر میں کسرہ بھی جائز اور فقہ ادغان بھی جائز فتحہ کیوں پڑھیں گے کیونکہ فتحہ اخف حرکات ہے اور کسرہ کیوں پڑھیں گے ساکن حرکہ حرکہ دو ساکن ہیں نا پہلی راہ بھی ساکن دوسری بھی ساکن تو پہلی راہ تو ادغان کیلئے ساکن کر دیا دوسری راہ پہلے سے ساکن ہے تو اب ادغان تو ہو گیا اب دوسری راہ پر کچھ پڑھنا ہے تو فتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں ایک شعر راہ کیونکہ فتحہ کیا ہے تمام حرکتوں میں سب سے زیادہ آسان ہے اس کی آدائیگی وہ اخف الحرکات ہے سب سے حلکی ہے زبان پر اور کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ دو ساکن جمع ہوئے اجتماعی ساکن ہیں اور اس صورت میں اس ساکن نیزہ حرکہ حرکہ بیل کسر کسرہ پڑھتے ہیں تو ایک شعر ری یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور چاہے تو فق ادغام یعنی ادغام کو توڑ دیں کیا پڑھیں گے ایک شعر ری سورہ سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھئی باب دوم افعین لال رباعی مزید فی کا با حمزہ وصل کا دوسرا باب ہے افعین لال علامتش زیادت نون اس کی علامت کیا ہے نون کا زیادہ افعین لال خود غور کر لو کیا زائدار ہے نون بعد عین کس کے بعد ہے عین کے بعد ہے وہ حمزہ وصل در ماضی اور عمر اور حمزہ وصل کا آنا ماضی اور عمر میں چون علی برنشاق جیسے ایبرنشاق سخت شاد شدن سخت خوش ہونا بہت خوش ہونا بہت خوش ہونا تو ایبرنشاق کا کیا معنی بہت خوش ہونا تصریف ہو اس کی گردان ایبرنشاق ایبرنشاق فہو مبرنشق الامر منہ ایبرنشق والنہی عنہ لا تبرنشق الظرف منہ مبرنشق جی ایبرنشاق اسی طریقے پر جیسے اب بہت خوش ہونا میں پڑا سرف سغیر سنائیے شابش ایبرنشاق 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 نحی سناو لا تبرنشق لا تبرنشقا لا تبرنشقا لا تبرنشقا لا تبرنشقا لا تبرنشقا لا تبرنشقا شابش شابش چلیجے الحمدللہ یہ آج مکمل ہوئے سلاسی مزید فی بھی مکمل رباعی مجرد بھی مکمل رباعی مزید فی بھی مکمل کل اب ہم انشاءاللہ ابواب ملحقات شروع کریں گے آئیے اب اردو کی کتاب سے پڑھ لیجئے دیکھئے بھئی اردو کی کتاب میں سلاسی مزید مطلق بے حمزہ وصل کے پانچ باب ہیں عبارت مل گئی بھئی کہتے ہیں باب اول افعال ماضی اور عمر میں حمزہ قطعی اس کی علامت ہے اور علامت مزارے اس کے معروف میں بھی مضموم ہوتی ہے ماضی میں جو حمزہ قطعی تھا وہ مزارے میں گر گیا ہے ورنہ مزارے یو اکرمو یو اکرمانی الہ آخری ہی ہوتا تو او اکرمو میں دو حمزہ جمع ہو جاتے اس کے مکرر ہونے کی وجہ سے ان میں سے ایک حمزہ کو حضف کر دینا مناسب ہوا پھر موافقت کے لیے مزارے کے باقی سیغوں سے بھی حضف کر دیا گیا بات سمجھ میں آرہی ہے باب دوم تفعیل اس کی علامت تشدید عین ہے اس طرح کے فا پر تا مقدم نہیں علامت مزارے معروف اس باب میں بھی مضموم ہوتی ہے جیسے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلنا اس باب کا مستر فعال کے وزن پر بھی آتا ہے جیسے کذابن قال اللہ تعالی اللہ فرماتے ہیں وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا كِذَّابَا اور فعالن کے وزن پر بھی آتا ہے جیسے کلامن وسلامن باب سووم مفعلہ اس کی علامت فا کے بعد علف زائد ہے اس طرح کے فا پر تا مقدم نہیں علامت مزارے معروف اس باب میں بھی مضموم ہوتی ہے جیسے المقاتلت والقتال ایک گوسرے سے جنگ کرنا تصریف ہو قاتل یقاتل مقاتلتا وقتالا فہو مقاتل وقوتل یقاتل مقاتلتا وقتالا فہو مقاتل الامر منہ قاتل والنہ یعنہ لا تقاتل الظرف منہ مقاتل فیل مازی مجھول میں علف زمع ما قبل کی وجہ سے واو ہو گیا ہے کس میں فیل مازی مجھول میں قوتل اس میں جو ہے وہ علف زمع ما قبل کی وجہ سے واو ہو گیا ہے آگے دیکھئے بھئی باب چہارم تفاعل اس کی علامت تشدید عین اور فا پر تاکہ مقدم ہونا ہے جیسے التقبل قبول کرنا تصریف ہو تقبل یا تقبل تقبلا فہو متقبل و تقبل یا تقبل تقبلا فہو متقبل الامر منہ تقبل و النہی عنہ لا تتقبل الظرف منہ متقبل باب پنجم تفاعل اس کی علامت فا سے پہلے تا اور فا کے بعد علف کی زیادتی ہے جیسے اتقابل ایک دوسرے کے مقابل ہونا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا تصریف ہو تقابل یا تقابل تقابلن فہو متقابل و تقوبلا یا تقابل تقابلن فہو متقابلن الامر منہ تقابل و النہی عنہ لا تتقابل الظرف منہ متقابلن ماضی مجھول میں علف زمہ ما قبل کے باعث وو ہو گیا ہے اور تا اس باب میں اور تفاعل میں اس قائدے سے مضموم ہو گئی ہے جو ہم لکھ چکے ہیں کہ ماضی مجھول میں ما قبل آخر کے علاوہ ہر متحرک مضموم ہو جاتا ہے قاعدہ ان دونوں بابوں کے مزارے میں جب بھی دو تائے مفتوحہ جمع ہو جائیں تو جائز ہے کہ ایک کو حضف کر دیں جیسے تقابلہ تتقابلو جیسے تتقابلہ نہیں بھئی تقابلو ہونا چاہیے مزارے ہیں نا ماضی کی تو بات نہیں ہو رہی تو علام پر پیش ہونا چاہیے کتابت کی غلطی ہے جیسے تقابلو تتقابلو میں اور تظاہرونہ تتظاہرونہ میں قاعدہ جب ان دونوں بابوں کی فا ان حروف میں سے کوئی ہو تو جائز ہے کہ تفاعل اور تفاعل کی تا کو فا کلمہ سے بدل کر اس میں ادغام کر دیں اس صورت میں ماضی اور عمر میں حمزہ وصل آ جائے گا باب افاعل اور افاعل جن کو صاحب منشعی بنے ابواب حمزہ وصل میں شمار کیا ہے اسی قاعدے سے پیدا ہوئے ہیں جیسے اطحر یطحر اطحرن فہو متحرن اور اثاقل یا ثاقل اثاقلن فہو مصاقلن فصل سوم رباعی مجرد و مزید فی کے بیان میں ابواب سلاسی مزید غیر ملحق کے بیان سے فارغ ہو کر اب ہم ابواب ملحق کے بیان سے پہلے ابواب رباعی مجرد و مزید فی بیان کرتے ہیں پس یاد رکھو کہ رباعی مجرد کا ایک باب ہے فعل اللہ جیسے البعثرت آمادہ کرنا اُبھارنا تصریفہو باثرہ یباثرہ باثرہ تن فہو مباثرن و بوہترہ یباثرہ باثرہ تن فہو مباثرن علامر منہ باثر ونہ یعن حلات باثر اظرف منہ مباثرن ماضی میں چار حروف اصلی کا ہونا اس باب کی علامت ہے علامت مزارے معروف اس باب میں بھی مضموم ہوتی ہے علامت مزارے کی حرکت کے بارے میں قائدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر ماضی میں چار حروف ہوں خواہ تمام اصلی ہوں یا بعض اصلی اور بعض زائد ہوں تو اس کے علامت مزارے معروف میں بھی مضموم ہوتی ہے تو اس کے علامت مزارے معروف میں بھی مضموم ہوتی ہے جیسے یکرمو یصرفو یقاتلو یبعصرو ورنہ مفتوح ہوتی ہے جیسے ینصرو یجتنبو یتقابلو ربعی مزید فی یا تو بے حمزہ وصل ہوتا ہے اور اس کا ایک باب ہے تفعلل اس کی علامت چار حرف اصلی سے پہلے تاکی زیادتی ہے جیسے اتسربلو قمیس پہننا لباس پہننا تصریفو تسربلہ یتسربلو تسربلن فہو متسربلن الامر منہ تسربل ونہ یعنہ لا تتسربل اذرف منہ متسربلن یا با حمزہ وصل ہوتا ہے اور اس کے دو باب ہیں اول افعلال اس کے علامت لام دوم کی تشدید ہے اور اس میں چار حروف اصلیہ پر ایک لام اور ماضی و عمر میں حمزہ وصل زائد ہے جیسے ال اقشعرارو رونگٹے کھڑے ہو جانا تصریفو اقشعر را اقشعر اقشعرارن فہو مقشعر المر منہ اقشعر اقشعرر اقشعرر ونہ یعنہ لا تقشعر لا تقشعرر اذرف منہ مقشعر اقشعرر در اصل اقشعرارا تھا اور اقشعرر اقشعرر تھا اور اسی طرح دوسرے سیغے تھے جس طرح احمرر احمرر کے سیغوں میں ادغام کیا گیا ہے اسی طرح اس باب کے سیغوں میں بھی ہوا ہے مگر اس باب میں متجانی سین میں سے پہلے حرف کا ماقبل ساکن تھا لہٰذا اس کے حرکت ماقبل کو دے کر ادغام کیا گیا ہے باب دوم افعین لال اس کی علامت یہ ہے کہ ماضی عمر میں حمزہ وصل اور عین کے بعد نون زائد ہے جیسے البرنشاقو بہت خوش ہونا تصریفو ہو ابرنشاق ابرنشاقو ابرنشاقن فہوا مبرنشقن الامر منہو ابرنشق ونہیو عنہو لا تبرنشق الظرف منہو مبرنشقن چلیے جی بات اچھی طرح ساری سمجھ میں آگئے چلیے بس بے حادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام